اسلام علیکم دوستو مستر برڈ انفو میں خوشحامدید آج ہم آپ کو گندم کے فوائد بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کب اور کس موسم میں برڈ کو کتنی گندم دینی چاہیے اور کس طرح سے دینی چاہیے اور کس موسم میں گندم نہیں دینی چاہیے اس کے نقصانات کیا ہیں کہ اگر آپ اس موسم میں اس کو گندم دیں گے تو کس موسم میں کون سے فوائد دیتی ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے گندم کو چوبیس گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جب اس کو آپ چوبیس گھنٹے بھگو کے رکھیں گے تو آپ نے دو سے تین مرتبہ اس ٹائم میں اس کا پانی تبدیل کرنا ہے کیونکہ پانی سمیل نہ چھوڑے اس کو فنگس نہ لگے جب آپ یہ کام کر لیں تو اس کے بعد آپ نے گندم کا سارا پانی نکال لینا ہے جب آپ پرندوں کو ڈالنے لگیں اس وقت تو پانی نکالنے کے بعد آپ نے سیپ کا سرکے کا ایک ڈھکن اس میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے پھر ایک کپڑے کے اوپر پھیلا دینا ہے جب گندم تھوڑی سی خوشک ہو جائے جس کی نمی جو ہے وہ کم ہو جائے یا بالکل ڈرائے ہو جائے نمی گندم ڈرائے نہیں کرنی مطلب دس منٹ کے لیے کافی ہے تو آپ اپنے پرندوں کو وہ ڈالیں اور جس برڈ میں انڈے دیئے ہوئے ہیں اسے بھی ڈالیں جس نے نہیں دیئے اسے بھی ڈالیں اور جس کے ٹکس نکلے ہوئے ہیں اسے بھی ڈالیں گندم ڈالنے کے فوائد یہ ہے کہ ٹکس کا سائز اور گروس بڑی اچھی ہوتی ہے اور آپ کے انڈوں کی کوانٹیٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد جو انڈے نہیں دے رہے ہوتے وہ انڈے دینے لگ جاتے ہیں تو اس لئے آپ سب دوست بھی گندم کا استعمال لازمی کریں اور سردیوں میں اگر گندم دینی ہے تو گندم کو چوبیس گھنٹے بھگو کے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد اس کو نیم گرم کر کے اور اسی طرح خوش کر کے کپڑے پر ڈال کے جب خوش ہو جائے تو اپنے پرندوں کو دینی ہے گرمیوں میں اُبالنا نہیں ہے صرف بھگو کے چوبیس گھنٹے ڈالنی ہے اور سردیوں میں اُبال کے ڈالنی ہے میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتاتا اور چلوں تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے جو گندم اپنے برڈ کو ڈالی تھی وہ کس طرح کھا رہے ہیں اور کھانے سے یاد آیا جب آپ اپنے برڈ کو شروع میں گندم ڈالیں گے تو دو سے چار دفعہ وہ گندم نہیں کھائیں گے آپ کی گندم ضائع جائے گی لیکن آپ نے ان کے سامنے پڑی رہنے دینی ہے چار سے پانچ منٹے زیادہ بھی نہیں رکھنی پھر اس کو فنگس لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ خراب ہونا شروع جاتی ہے اس کی وجہ سے پھر آپ کا برڈ بیمار ہو جائے گا تو دوستو آپ نے دو سے تین مرتبہ جب ان کو گندم دینی ہے تو وہ بلکل نہیں کھائیں گے آپ یہ مست ہوتیے گا کہ آپ کے برڈ گندم نہیں کھاتے وہ ضائع جا رہی ہے بلکل ایسا کوئی نہیں ہے برڈ کو عادت نہیں ہوتی آپ اس کو گندم کی عادت ڈالیں کسی بھی طرح ہو سکے تو اس کا دانہ نکال دیں گندم پڑی رہنے دیں وہ پھر بھوگ لگنے کی وجہ سے مجبوراں کھائے گا اور اس کا اتنا فائدہ ہوگا اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو پیار آپ کا چار انڈے دیتا ہے وہ چھے سے آٹھ انڈے دے گا اور تقریباً سب ہی انڈے فرٹائل ہوں گے اور آپ کے بچوں کی پوری طرح سے اچھی طرح سے گروہ ہوگی آپ ان کا سائز بھی دیکھئے گا اور ان کے کلر کا شائن پان بھی دیکھئے گا کہ ان کا کلر کس طرح شائن کرتا ہے ہفتے میں دو مرتبہ کم سے کم اگر ٹائم ملے تو تین دفعہ اس کے بعد آپ روٹین کے حساب سے کبھی ان کو دھنیا دے سکتے ہیں کبھی پالک دے سکتے ہیں کبھی ابلے چاول دے سکتے ہیں کسی دن آپ ان کو انڈا اور بریڈ دے سکتے ہیں انڈا بریڈ دیں یا انڈا اور رس مکس کر کے دیں انڈا اُبال لیں پھر اس کو رس میں ڈال کے تھوڑا سا میش کر لیں تو وہ آپ اپنے پرندوں کو دوئی انشاءاللہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اس لئے دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے آج اپنے پرندوں کو گندم ڈالی وہ کیسے کھا رہے ہیں جی دوستو یہ دیکھئے گندم جو میں نے رات کو بھگو کے رکھی تھی اور یہ دیکھیں برڈ کو ڈالی ہوئی ہے اور برڈ ماشاءاللہ کتنے شوق سے کھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ میرا فیسر کا جوڑا اور اس میں فیسر کے کافی سارے پیس ہیں یہ دیکھئے سب ہی گندم بڑے شوق سے کھا رہے ہیں یہ دیکھئے اسٹیلین اور کوکٹیل ہو رہے ہوئے ہیں وہ بھی گندم کھا رہے ہیں میں وہی چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ شدو شدو میں آپ کے جو برڈ ہے وہ گندم نہیں کھائیں گے لیکن آپ نے گندم پڑے ہی رہنے دینی ہے تو آپ جب وہ گندم پڑے رہنے دیں گے تو وہ گندم کھائے گا آپ نے دانا نکال دینا ہے اس کو بھوگ لگے گی تو وہ گندم کھائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پھر دانا نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے جو برڈ ہیں وہ گندم کھاتے رہیں گے آپ جب بھی ڈالیں گے گندم کھائیں گے پھر صوف فوڈ کی ان کو عادت ہو جائے گی گندم کے علاوہ کچھ بھی ڈالیں گے تو وہ بھی وہ کھایا کریں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اور وہ دیکھیں نیچے کیسے لگے ہوئے ہیں کام میں یہ دیکھیں میں گندم بہت زیادہ نہیں ڈالتا بس تھوڑی تھوڑی نہ دو گھنٹے میکسیمم دو سے تین گھنٹوں میں جو برڈ ہیں وہ گندم کھا لیں اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی کتنا سارا سیلین ہے وہ بھی کھا رہے ہیں یہ کوکٹیل وہ لاؤو برڈ کوکٹیل لاؤو برڈ جاوہ سب کو ڈالتا ہوں میں اور ماشاءاللہ سب وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اسی طرح آپ نے بھی گندم ڈالنی ہے اور میرے خیال سے یہ دیکھیں میرے جتنے بھی برڈ ہیں کوئی بھی ایسا برڈ نہیں ہے جو گندم نہ کھا رہا ہو یہ دیکھیں وہ دیکھیں فنچز کھا رہی ہیں اور اسی طرح آپ بھی گندم ڈالنی ہے اور پھر اس کے ماشاءاللہ بعد میں فائد دیکھ لیگا یہ دیکھیں یہ ادھر فنچز کے پیر پڑے ہیں وہ بھی گندم کھا رہے ہیں یہ جاوہ کا ہے وہ ذرا ڈر گیا مجھے دیکھ کے پہلے وہ بھی گندم کھا رہا تھا اب یہ پیسر نئے آئے ہیں یہ ابھی ذرا گندم نہیں کھا رہے تو وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ اب یہ دیکھیں یہ گولڈین کا پیسر ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہوگو کا پیر پڑا ہے اس کو گندم سے جلدی میں ایسے نیچے ڈال دی لڑکے نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبھی برڈ بڑے شوق سے گندم کھا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بھی برڈ کا سائز کم نہیں ہے ماشاءاللہ اچھے سائز میں ہیں تو اس لیے کہ میں گندم پروپر ڈالتا رہتا ہوں جی دوستو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پورا بیو دکھا رہا ہوں آپ کو سبھی برڈ جو ہیں وہ گندم کھا رہے ہیں تو اسی طرح آپ بھی گندم ڈالیے پھر اس کے فوائد دیکھئے تو پھر آپ بھی انشاءاللہ بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پیاری لگی ہو تھوڑی سی بھی انفرمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن سے کلک کر دیں کمنٹ کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا لی جئے گا اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو موسیقی